موسیقی موسیقی اسلام علیکم بیورز کیسے ہیں اب امید خیریہ سے ہوں گے خوش باش ہوں گے اور بلکل ٹھیک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ جمعہ کا دن تھا اور ابھی جو ہے نا میں چاول نکال کے لے کر آئی ہوں بھگونے کے لیے یہ خاص طور سے گلتی کے چاول ہیں سیلہ چاول بھگو رہی ہوں تقریباً میں نے لے لیے تھے چاول تین پاؤ کے قریب اور میں ان کو اچھی طرح سے دھو کے اور پھر ان کو بھگو دوں گی ان کو دھونے کا پتہ ہے پروسس کیا ہے سیلہ چاول میں نا ہلکی سی ایک ہی کاری ہوتی ہے تو ان کو بھگونا اور دھونا دونوں چیزیں لازمی ہیں تو بس یہ دو گھنٹے تک بھگو کے رکھ دوں گی اور آپ کو دکھاتی ہوں ایک چیز کہ میں آج کرنے والی کیا ہوں یہ دیکھیں یہ ہے وہ بچا ہوا ماوہ جو ہم دیسی کی نکالتے ہیں نا اس کے بعد جو آمیزہ بچ جاتا ہے نا یہ وہ ہے تو میں نے فریز کیا تھا آپ کو لے کر جاتی ہوں پچھلے ہفتے کی ویڈیو پر یہ پچھلے ہفتے میں نے نکالا تھا دیسی گھی تو دیسی گھی نکالنے کے لیے میں نے کیا کیا تھا ملائی کو میں نے ڈال دیا تھا اس پوٹ کے اندر پتیلے میں سلور کا پتیلہ ہے اور اس میں سٹیل کا پتیلہ استعمال نہیں کر سکتے تو بس ہی میں نے اس کے اندر ڈال کے چھوڑ دی تھی ملائی ہلکی ہلکی آنچ پہ یہ رکھی رہی تھی اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد میں اس میں چمچہ گھما رہی تھی نا تو تقریباً تین سے چار گھنٹے تک یہ پروسس چلتا رہا تھا اس کے بعد یہ دیکھیں یہ گولڈن کلر کا گھی مجھے حاصل ہوا ہے اور ساتھ میں جو یہ آمیزہ کہتے ہیں اس کو دیسی گھی کا جو بچا ہوا آمیزہ ہلوہ کہہ دیں ماوہ کہہ دیں جو بھی کہہ دیں یہ بچ جاتا ہے نا تو میں اس کو ابھی فرائے کر رہی ہوں تھوڑی دیر کے لیے اور یہ میں یوز کروں گی اپنی گلتی کے لیے گھی تو ٹھیک ٹھاک نکل گیا ہے گھی نکلنے کے بعد یہ جو چیز ہے نا اس کو ہم اکثر کر کے زائع کر دیتے ہیں تو میں نے آپ کو ایک اور ریسیپی بتائی تھی تقریباً ڈیر سال پہلے وہ ریسیپی آپ لوگوں کو بہت پسند آئی تھی اور بہت سارے لوگوں نے جو ہے مجھے اس پر ویوز بھی دیئے ہیں تو اب دیکھیں یہاں پر اس کو میں نے تھوڑا سا فرائے کیا ہے تھوڑا سا گولڈن سا کلر آ گیا نا تو میں نے اس کو نکال لیا یہاں پر پلیٹ میں اور جتنا بھی سارا گھی تھا نا ایکسٹرا والا وہ میں نے سارا یہاں پر نکال لیا ہے تو اچھا خاصا گھی بھی نکال گیا ہے اور یہ جو ماوا نکلا ہے نا اس کو بھی ہم یوز کریں گے گلتی بنانے میں کیسے یوز کریں گے کیا پروسیجر ہوگا سب کچھ آج کی ویڈیو میں دیکھیں گے آپ انشاءاللہ اور لائک ضرور کرنا ہے آپ کو ابھی فلال جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ پچھلے ہفتے کی ویڈیو ہے تو بس میں نے دیسی کی نکال کے ڈبے میں ڈالا ہے اور یہ جو ماوا ہے نا اس کو بھی میں فریز کر دوں گی کیونکہ مجھے یہ بعد میں استعمال کرنا تھا تو دوبارہ سے آ جاتے ہیں ہم پریزنٹ میں یعنی حال میں میں نے بدا میں بھگو دی ہیں تقریباً پندرہ سے بیس یہ بدا میں ہوں گی ان کو بھگو کے رکھ دوں گی تھوڑے دیر کے لیے اچھا میرے پاس تھوڑا سا ٹائم کم تھا نا تو میں نے ان کو تقریباً ایک گھنٹہ ہی بھگو کے رکھا ہوگا اگر آپ ان کو اوور نائٹ بھگو دیتے ہیں تو چھلکہ اتارنے میں تھوڑی سی آسانی ہو جاتی ہے اب یہاں پہ میں نے رکھ دیا ہے ایک پین میں پانی اور پانی کو میں اوبلنے کے لیے رکھ دوں گی تھوڑے دیر کے لیے جب اوبل جائے گا تب اس میں میں چاول ڈال دوں گی تقریباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹے تک چاول میرے بھیگتے رہے تھے بادام بھیگتے رہے تھے جب بادام بھیگ گئے نا اچھی طرح سے تو میں نے ان کا چھلکہ ریموف کر لیا تھا بس سارے باداموں کا چھلکہ ریموف کروں گی اور کیا کیا چیزیں اس میں استعمال کرنی ہیں اس حساب سے آپ اس کو لے سکتے ہیں زیادہ کم ہو سکتا ہے بادامیں بھی میں نے جو ہیں ساری چھیل کر اور ان کے دو پیسز کر لیے ہیں بیچ میں سے اور یہ دیکھیں یہ میں نے چاول ڈال دی ہیں پانی میں اس میں نہ کوئی نمک جائے گا نہ کچھ اور کوئی گرم مسالہ کچھ بھی نہیں جائے گا صرف آپ کو سمپل پلین پانی میں اس کو اچھی طرح سے چاولوں کو بوائل کر لینا ہے اچھا یہ چاول بیریانی کی طرح بوائل نہیں ہوں گے جیسے کہ بیریانی میں ہمیں ایک کنی چھوڑ دیتے ہیں اس میں ایک کنی نہیں چھوڑنی ہے اس کو پورا پروپر اچھی طرح سے ہنڈرڈ پرسنٹ کک کرنا ہے چاولوں کو اچھی طرح سے کک ہو جائے گا چاول تب ہم اس کو نتھار لیں گے زلحج کے ماہینے میں میرے سوسر کی برسی ہوتی ہے تو ہم ہر سال دیکھ بنوا لیتے ہیں بیریانی کی اور بانٹ دیتے ہیں لوگوں میں جسے جو قریب قریب کے لوگ ہوتے ہیں جو گھر کے قریب ہوتے ہیں وہ کو بانٹ دیتے ہیں کچھ واسطے اللہ کے دے دیتے ہیں تو اس طرح سے ہم لوگ گھر میں ہی اپنے پروپر تھوڑا سا انتظام کر لیتے ہیں میں نے آج ہم لوگوں نے بیریانی مانگوائی ہے چکن کی تو وہ بھی باتیں گے اور ساتھ میں یہ بنا رہی ہوں گولتی تو یہ جو ہے گھر میں ہی بنا رہی ہوں زیادہ نہیں بنا رہی ہوں تو ہر سال اپنی استطاعت کے مطابق جو ہم سے ہو پڑتا ہے جو ہم سے بند سکتا ہے وہ ہم کر لیتے ہیں اللہ باگ میرے ساتھ سوسر دونوں کو جنت میں اچھا مقام دے آمین میں نے یہاں پر تھوڑا سا میں نے گھی لے لیا تھا تقریبا آپ سمجھ لیں دو سفنگ سپون کے قریب گھی تھا اور اس میں الائچی اور یہ جو ماوہ میں نے فریز کر کے رکھا تھا اس کی میں نے ہاف کونٹیٹی یہاں پہ استعمال کی ہے اس کو تھوڑا فرائے کریں گے اور اس کا جتنا اچھا کلر ہوگا جتنا ڈاک کلر ہوگا اتنا گلتی کا کلر اچھا آئے گا تو اس بات کا دھیان رکھنا ہے اس کو بھلے آپ تھوڑا سا ڈاک کر لیں تھوڑا سا ڈاک براؤن ہی ہوگا تو زیادہ اچھا رہے گا میرا ابھی بھی اتنا براؤن نہیں ہوا تھا لیکن پھر بھی میں نے نکال لیا ہے اس کو اچھا یہ ماوہ آپ کے پاس نہ ہو تو آپ کیا کریں تو اس کی جگہ پر آپ استعمال کریں گے کھویا جو کھویا ہوتا ہے جو ہم مٹھائیوں وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں پھیکا ماوہ بھی جیسے کہتے ہیں تو وہ استعمال کر سکتے ہیں اس کو آپ اچھی طرح سے پروپر اسی طرح سے فرائے کریں گے اور پھر اس طرح سے چاول میں نے بچھا دیا ہے جو میں نے نکال لیا تھا اپنا یہ ماوہ وہ واپس اس کے اوپر ڈال دیتی ہوں میں جس طرح سے ہم بریانی کی تہہے لگاتے ہیں بس اسی طرح سے اس کی تہہے لگتی ہے اب اس تہہے کے اندر چینی بھی جائے گی تین پاؤں میں نے چاول استعمال کیا ہے تو چینی کا ریشو بھی تین پاؤں ہی ہوگا یعنی میٹھے چاول میں ہم جب بھی زردہ یا کوئی بھی ایسی میٹھے چاول یا متنجن وغیرہ بناتے ہیں تو چاولوں کے ریشو چاولوں کا ریشو اور چینی کا ریشو سیم رہتا ہے تو جو بچیوی چینی ہوگی وہ میں اوپر سے ڈالوں گی تھوڑا سا میں نے اوپر سے گھی بھی ڈال دیا ہے تقریباً ایک سفنگ سپون کے قریب میں نے اوپر سے گھی ڈالا ہے اور جو بچیوی چینی تھی وہ بھی میں نے اس میں شامل کر دی ہے بس اس کو ڈھک کے میں تھوڑے دیر کے لیے تیز آنچ پر پکاؤں گی میڈیم ٹو ہائی پر اور پھر تقریباً پانچ منٹ کے بعد ہم اس کو چیک کریں گے تو اب اس کو کھول کے دیکھنے کا ٹائم آ گیا ہے کیونکہ اس کے اندر چینی ڈالی ہے ہم نے تو چینی کو ملٹ ہونے کے لیے ٹیمپرچر کی ضرورت ہے اور پھر جب چینی ملٹ ہوگی تو اس ماوے کے ساتھ مل کر وہ ایک وارٹر سا پروڈیوز کرے گی اسی سے آپ کے چاولوں میں کلر آئے گا ابھی تک آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وائٹ چاول ہیں یہ براؤن کیسے ہوں گے کوئی کلر ڈالتے ہوں گے یا کچھ کلر والر کچھ بھی نہیں ڈالتے جتنا اچھا آپ کا ماوہ فرائے ہوا ہوا ہوگا اتنا اچھا کلر آئے گا آپ دیکھیں آپ دیکھتے دیکھتے اس کا کلر تھوڑا سا چینج ہونا ہے سٹارٹ ہو گیا ہے جس طرح سے میں گھما رہی ہوں بلکل اسی طرح سے ہلکے ہلکے ہاتھ سے گھمانا ہے تاکہ ہمارے چاول بھی نہ ٹوٹیں اور اس میں اچھا سا کلر بھی آ جائے سارے جو چاول ہیں وہ ماوے کے ساتھ مکس ہو جائیں کھانے پر اور سننے میں ایسا لگتا ہے کہ جسے بہت ہی کوئی مشکل ریسیپی ہوگی کہ یہ بھٹیارے ہی بنا سکتے ہیں ایسا نہیں ہے بہت ایسی ریسیپی ہے آپ اگر دو تین بار ٹرائے کریں تو بہت اچھی بھی بن سکتی ہے گھر پر تو میں نے تو فرس ٹائم ٹرائے کی ہے میں آپ کو یہ بتا دوں میں نے کسی سے سنا تھا کہ یہ جو دیسی گھی کا ماوہ ہوتا ہے جو بچا ہوا آمیزہ ہوتا ہے اس سے ہم ایک مٹھائی کے علاوہ یہ گلتی بھی بنا سکتے ہیں تو میں نے تب ہی ڈیسائیڈ کیا تھا کہ میں گلتی ضرور بناوں گی آج موقع ملائے مجھے یہ بنانے کا آپ دیکھیں یہ چاول جو ہے نا بلکل کھلے کھلے سے ہیں ابھی بھی ان کو دم لگنا ہے تقریباً پانس سے دس منٹ کا تو جب چینی کا پانی اچھی طرح سے خوشک ہو جائے گا تب ہم اس کو دم کرنے کے لئے رکھیں گے اگر ہم نے چینی کے پانی کے ساتھ اس کو دم کرنے کے لئے رکھ دیا تو بہت پانی چاولوں کو نرم کر دے گا ہوا ہے نا وہ جا کے کڑک ہو جائے تو اکثر یہ میٹھے چاولوں میں رکھنے والی دھیان کی باتیں ہیں تو یہ چیزوں کا دھیان رکھ لیتے ہیں نا تو چاول بلکل صحیح لیتے ہیں نہ زیادہ کڑک ہوتا ہے نہ نرم ہوتا ہے بلکل پروپر بنتا ہے تو بس جو بھی اس چیزیں میں نے یہاں پر گارنش کے لئے رکھی دینا وہ ساری چیزیں میں نے اس میں ڈال دی ہیں جس میں یہ رضی اللہ پیٹھا اور بادام شامل ہیں میں نے ڈھکے رکھ دیا تھا تقریباً دس منٹ کے لئے پکنے کے لئے اور دس منٹ کے بعد کی یہ کنڈیشن ہے ما شاء اللہ بہت اچھے بنے تھے گھر میں تو سب کو بہت پسند آئے تھے جہاں میں نے بیجے تھے وہاں بھی سب کو پسند آئے ہیں اب آگیا ہے یہ دنیا کا سب سے مشکل کام یہ کام نا مجھے اتنا مشکل لگتا ہے کہ آپ یہ دیکھ پر بیٹھنے والا جو بندہ ہوتا ہے اس کو ڈیوائیڈ کرنا آنا ہونا چاہیے کیونکہ ڈیوائیڈ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کس طرح سے آپ شوپرز بھر کے بھیج رہے ہیں اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو جائے کہ آپ سے کوئی گلتی ہو جائے کہ آپ نے صرف چاول بھر دیئے ایک تھیلی کے اندر اور ایک شوپر کے اندر آپ نے صرف بوٹیاں بوٹیاں ڈال دی تو یہ بڑی پرابلم والی بات ہو جاتی ہے خاص طور سے جب فیملیز کے لئے آپ بھیج رہے ہوتے ہیں تو وہ زیادہ مسئلہ ہو جاتا ہے تو بہت دھیان رکھنا پڑتا ہے اور جس کو ایکسپیرینس بھی ہو تو بہت بڑی بات ہوتی بہت اچھی بات ہوتی لیکن آج کل میں بہت سارے ایکسپیرینسز ایسے کر رہی ہوں جس میں مجھے سارے کام اکیلے کے لئے کرنے پڑ رہے ہیں جو میری ساس تھی اب وہ نہیں ہے تو ظاہر ہے مجھے اکیلے ہی کرنا ہوتا ہے خیر اچھی ویڈیو یہی تک تھی دعاوں میں عاد رکھے گا اللہ حافظ